سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آئی سی سی ٹی 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 ورلکر کونسی ٹیم جیس سکتی ہے اور کونسی ٹیم خطرناک ثابت ہوگی برائن لارا نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اور انہوں نے پاکستان ٹیم کے بارے میں کیا کہا مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمٹ سیکشن میں ہمیں اتنا ضرور بتا دے کہ برائن لارا نے جو کہا کیا واقعی میں ایسا ہوگا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس سکرین نوٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے مستنڈیز کے سابق کپتان برائن لارا نے ٹی ٹوئنٹی کپ کے لیے پاکستان کو اپنی فیوریٹ ٹیموں میں شامل نہیں کیا ایک انٹریو میں بائے ہاتھ کے عظیم بلے باز نوازہ کیا ہے کہ مختصر فارمیٹ کا یہ ورلڈ کپ کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں بذبان ہونے کے ناتے اشتلیا اس بار فیوریٹ ہوگا لیکن اسے ویسٹنڈیز اور بارتی ٹیم سے خبردار رہنا پڑے گا ویسٹنڈیز کے ٹیم اپنی ناقابل یقین کر کردگی کے حوالے سے ہر ٹیم کے لیے خطرہ بن سکتی ہے چپن سالہ سابق کپتان برائن لارہ نے کہا ہے کہ ویسٹنڈیز دوزار بارہ اور دوزار سلہ میں دو بار بارٹی ٹیم کو دوزار سات میں یہ ٹرافی اپنے نام کر چکی ہے تاہم اشتلیا ابھی تک ٹی ٹوینٹی کب جیت نہیں پایا اسے دوزار دس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فائنل میں انگلین کے ہاتھ و شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا یاد رہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نوم بار تک اشتلیا میں شیدول ہے واضح رہے کہ دوزار سلہ میں آخری بار بارت کے شہر کلکتہ میں ہونے والے اس ٹورنمیٹ میں اشتنڈیز نے انگلین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد چار وکٹ سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا دوست یہ تھی آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے وینر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ جس طرح پرائن لارا نے کہا کہ آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اشتلیا ٹیم فیوریٹ ٹیموں میں سے ایک ہے جبکہ انہیں انڈیا اور سنڈیز سے بھی خبردار رہنا ہوگا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیس سکتا ہے اور آئی سی سی ٹوینٹی کرکن میں پاکستانی ٹیم خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے کمر سیکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا ملتے ہیں کسی نے ایک سیوڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ